بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سب سے پہلے آپ نے پکزلیب اپلیکشن کو اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ پکزلیب اپلیکشن کو اوپن کریں گے تو سب سے پہلے فیچر کی بات کرتے ہیں ہم جو فیچر آپ اپنے تھمنیل کو بنانے میں بہت آپ کو کام آئے گا اور آپ اس فیچر کا استعمال کر کے اپنے تھمنیل میں اور زیادہ پیلت سے ایمپرومنٹ لا سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں آپ کو پلس کے آئیکن پر کلک کر کے یہاں پر شیف پر کلک کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے دوستو شیف پر کلک کریں گے تو یہاں پر اس کی جو ریڈیو سے اس کو آپ نے بڑھانا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس طرح سے بڑھا کے اس طرح سے رکھنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر میں اس کو اوکی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ اس طرح سے سرکل بن گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے دوستو سینٹر والے اپشن پر کلک کرنا ہے اس پر ٹھیک ہے اس پر جیسے ہی کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آنا ہے اور یہاں پر دیکھیں آپ کو یہ ٹیکسٹر کا اپشن نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نو ٹیکسٹر سیلیکٹڈ لکھاوا ہے یہاں پر کلک کر کے آپ نے یہاں پر کوئی بھی ایک ایمیج لے کے آنی ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے کوئی بھی ایک ایمیج لے کے آتا ہوں بلکہ اپنا کوئی ایک پکزل لیپ کا تھمنیل لے کے آتا ہوں دوستوں وہ تھمنیل میں یہاں پر آپ کو دکھا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ تھمنیل میں لے کے آیا ہے اور میں اس کو یہاں پر لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ تھمنیل اس طرح سے آ گیا تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو اس میں سیف کر سکتے ہیں جس شیپ میں آپ اس کو رکھنا چاہیں آپ اس کو گول بنا سکتے ہیں سرکل جسے ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس کو آپ اس طرح بنانا چاہیں تو اس طرح بھی یہ سرکل میں آ جائے گا اس کو ایڈٹ کر کے یہاں سے آپ اس کو بالکل گول کرنا چاہیں تو یہ گول بھی بن جائے گا یہ دیکھیں دوستوں اس طرح سے آپ جس طرح اس کو بنانا چاہیں بالکل اس طرح سے آپ اس کو اس سرکل میں اندر ڈال سکتے ہیں بالکل فکس آ جائے گا دوستوں سب سے پہلا فیچر یہ ہے دوسرے فیچر کی بات کرتے ہیں دوستوں یہاں پر دیکھیں یہاں پلس کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں وہ فرم گلری میں جاتے ہیں اور یہاں گلری میں آنے کے بعد میں یہاں پر کوئی بھی ایک تصویر لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے دوستوں یہ میں کیمرہ کھولتا ہوں یہاں سے اوپن کیمرہ یہ میں نے کیمرہ کھول لیا اور یہاں سے میں کوئی بھی ایک تصویر لے جاتا ہوں یہ تصویر میں یہاں سے اس کو لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے اب اس تصویر کا مجھے بیگراؤنڈ ریمونگ کرنا ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پر آؤں گا اور یہ دکھیں لکھا ہے اریس کلر ٹھیک ہے اس کو میں انیویل کروں گا اور یہاں پر جو کلر آپ سیلیٹ کریں گے وہ کلر یہاں سے ریمونگ ہو جائے گا تو دوستوں اس طرح سے آپ اس کا ریمونگ کر سکتے ہیں کلر بھی ٹھیک ہے دوستوں نمبر تین پر آتے ہیں دوستوں یہ دکھیں فار ایکزمپل آپ کام کر رہے ہیں آپ نے اپنا پورا جنہاں پروجیکٹ تیار کر لیا ہے ٹھیک ہے دوستوں اب آپ چاہتے ہیں کہ میں جب بھی آئندہ پکزل لیپ کھولوں تو میرا پکزل لیپ یہی سے شروع ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے دوستوں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے یہ رکھ دیا ہے اور یہاں پر اس والے آئیکن پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ دیکھیں لکھا ہے سیویس پروجیکٹ ٹھیک ہے دوستوں سیویس پروجیکٹ پہ جیسے کلک کریں گے یہاں پر آپ نے پروجیکٹ کا نام دینا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر ایک دو تین یہ نام دے دیتا ہوں اور اس کو اوکی کر دیتا ہوں اور یہ میرا پروجیکٹ سیو ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستوں اس طرح سے آپ اپنے پروجیکٹ کو سیو کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کا پروجیکٹ ہو جائے گا سیو اور جب بھی نیکس ٹائم آپ اکزل ایپ کو اوپن کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے جیسے اوپن کرنا ہے اور تین ڈوٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر دیکھیں لکھا واہ اوپن پی ایل پی فائل یہاں پرикلک کر کے اور یہ دیکھیں میں نے ابھی یہ پروڈکٹ سیف کیا ہے اس کو میں اوپن کروں گا تو یہ والا پروڈکٹ میرا وہیں سے اوپن ہوگا یہ دیکھیں دوستون اس طرح سے آپ سیم پروڈیٹ کو کھول سکتے ہیں اور اپنی ڈیزائن کو ری ایڈٹ کر سکتے ہیں دوستوں اس کے بعد آتے ہیں دوستو اس کا زبردست ایک فیچر ہے جیسے آپ تھمنیل تیار کرتے ہیں اور آپ اس تھمنیل کو سیف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں تین ڈورڈ پر کلک کرتے ہیں اور یہاں ایکسپورٹ ایمیج پر کلک کر کے یہاں سے آپ ڈائریکٹ سیف ٹو گلڈی کر دیتے ہیں جبکہ یہ آپ بڑی گلتی کرتے ہیں یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے آپ نے کیا کرنا ہے کسٹم پر کلک کر کے اس کو الٹرا کو کلک کر کے یہاں سے آپ نے سیف ٹو گلڈی کر دینا ہے تو آپ کا جو تھمنیل ہوگا وہ بالکل ایچ ڈی سائز میں سیف ہو جائے گا تو دوستوں یہ چار فیچر میں نے آپ کو بتایا ہے یہ چار فیچر آپ استعمال کر کے اپنے تھمنیل اپنی ڈیزائن میں بہت زیادہ ایمپرویمنٹ لا سکتے ہیں دستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی پسند تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ